موسیقی اتنی خوبصورت یہ باسکٹ اور یہ پھول لے کے آئے ہیں تو میں نے کہا جبریل ذرا اس باسکٹ کو کھولو کہ کہ میں جس طرح کی چیزیں بڑی ہی پیاری لگتی ہیں یہ ایک چیز ہے جو میں کم کم کرتی ہوں میں نے اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے اس طرح کی باسکٹ کہاں سے بنوائی کہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جب آپ کسی کے آیادت کے لیے جا رہے ہیں کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اب میں پوچھوں گی اس سے کہ اس نے یہ کہاں سے لی ہے کیونکہ نارمالی مجھے اس طرح کی زیادہ چیزیں یہاں پہ نظر نہیں آتی ہیں تو یہ دیکھیں اتنی پیاری باسکٹ ہے اتنے خوبصورت اور اتنا فریش فروٹ تھا نا اچھا ہم بھی فریش خریدتے ہیں لیکن اس میں بہت ہی پیارے پیارے فروٹ تھے یعنی وہ ڈیفرنٹ لگ رہے تھے مجھے تو میں نے کہا چلیں اب آپ کے ساتھ اس کی کرتے ہیں اس کو انرائپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو میں جا کے نیچے رکھے ڈیکوریٹ کر دوں گی تاکہ یہ باسکٹ کچھ دنیسی طریقے سے پڑی جب تک اس کا فروٹ خراب نہیں ہوتا یا ختم نہیں ہوتا تو یہ میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کہا امی کو آپ پی آئیں ٹیسٹ کریں اور یہاں پہ کچھ چیز ایسی تھی جو مجھے اتنی ایک پسند آئی ہے سیریسلی اور وہ نہیں نہیں ہے میں نے پہلے کھائی یہ میں نیچے جاتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں پھر مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن یہ اور میں نے یہاں پہ کبھی کھائی بھی نہیں پتہ نہیں انہوں نے یہ کہاں سے باسکٹ لیا جن لوگوں نے وہ چیزیں اس میں ڈالی ہوئی تھی تو یہ میں نے یہ باری جو امی نے اٹھائی ہے نا ابھی چیز یہ والی چیز میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ مجھے بڑی ہی زیادہ پسند آئی ہے سیریسلی سے سارے میں نے کھائے ہیں میں نے پہلے سمجھے یہ شاید آلیوز ہیں لیکن یہ آلیوز نہیں تھے یہ امی بتا نہیں کیا اس کا نام لے رہی تھی میں بھی امی سے پوچھتی ہوں پھر بعد میں آپ کو بتاتی بھی ہوں اس کا نام اور یہ ہم لوگ پاکستان میں جب تھے تب کھایا کرتے تھے لیکن اب نہیں کھائے سالوں سالوں سے منہ یہ چیز نہیں کھائی ہے لیکن چلے میں اب آپ کو نیچے لے کے جاتی ہوں تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں اور پھر آپ بھی مجھے اس کا نام بتائیے گا پھر جا کے فلاورز کو بھی ہم لگاتے ہیں کسی پوٹ میں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنے پیارے پھول اس کے کلرز اور یہ سب چیزیں کتنی مزے کی ہیں آج کا دن بھی وہ ہی فرائیڈے تھا تو ہمارا کافی زیادہ بیزی بیزی ہوتا ہے پھر تھوڑی ترکلی میں باہر چلی گئی باہر سے میں واپس آئی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ آئی وہ چھوٹی سی نا ایک چیز بھی ہوگی جو میں چاہتے نہیں تھی کہ کبھی ہو کبھی کوئی ہمارے گھر آئے اور میں گھر پہ نہ ہوں تو اس طرح سے آج کچھ ہو ہے تو یہ بھی میں آپ کو جاگے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو میں نے پہلے دکھایا کہ یہ جو یہ فروٹ باسکٹ آئی کی نا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں وہ ایسی چیز ہے جو میں نے تقریباً بیس بائیس سال کے بعد کھائی ہے اور میں جی اتنی اچھی لگی اب آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں پچھلے جتنے سالوں سے کینیڈا میں نے یہ چیز یہاں پہ نہیں کھائی تھی اچھا یہ فروٹ باسکٹ تھی نا جب میں نے آپ کو دکھائی ہے کھولتے ہو آپ نے دیکھی ہے اب میں اگر آپ کو دکھاؤں اس میں ایک چیز نکلی ہے جو کہ ہے یہ 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 چیز اچھا اب یہ پتہ کیا ہے یہ نا کھجوریں اس کو بولتے ہیں یہ پاکستان میں اس کو کیا بولتے ہیں یہ اتنی مزے کی چیز ہے یہ دیکھا بھائی یہ کیا چیز ہے آپ لوگ اس کا نام بتائیں میں نے یہ آج تک یہاں پہ نہیں دیکھی اتنی مجھے اچھے لگتی تھی اتنی اچھے لگتی تھی پاکستان میں میں نے اپنے فرینڈ کو فون کر کے پوچھنا ہے میں نے اسے کہنے یہ باسکٹ تم نے کہاں سے لی ہے پھر میں وہاں جا کے ان سے یہ پوچھوں گی کیونکہ میں اتنے سٹورز پہ جاتی ہوں مختلف سٹورز پہ میں گروسری کرتی ہوں شاپنگ کرتی ہوں یہ مجھے کبھی نظر نہیں آئے I have no idea کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا اور ایک مجھے اس کا نہیں پتا چلا یہ دیکھیں یہ نا مجھے لگ رہے جیسے خربوزہ نہیں خربوزہ کہہ رہی اپل اور پیر کا نا کوئی مکسٹر سا ہے یہ ایک نئی چیز ہے اس کے اندر اور باقی سب کا تم مجھے پتا یہ اورنجیز ہے سٹراؤ بیریز یہ چیزیں میں آپ کو پہلے دکھا چکے بیسکٹ میں تو یہ وہ ہیں یہ اتنا بڑا بنچ تھا اتنا بڑا اس پر سارے یہ لگے ہو تو میں سارے کھا گئی اب اس کو میں نے یہاں پر دیکوریٹ کر دینا اور یہ ہے جو پھول اس پر میں لگا دیں گے کسی آو یہ دیکھیں آئے ان کے خوش پہ پھینے ہیں دیکھیں لئے کتنے پیارے ہیں کلرز دیکھیں یہ پھول آئے ہیں اور یہ چھوٹ کی بیسکٹ بچیاں چلے گئے باہر کھانے شانہ کھانے دے جانے گیا تھا اپنے فرنس کے ساتھ پھر وہ واپس آیا پھر بہن بہنوں کے لے کے کیا تو یہ لوگ گئے تھے کسی شوارما پلیس پہ شوارما مخیرہ کھانے کے لئے تو فور نا لے کے آئے ہیں میں دیکھوں اس میں کیا ہے کہ میں نے خود بھی نہیں دیکھا ایک منٹ ہول کریں میں جاتی ہوں وہ میں بیگ لے کے آتی پھر میں آپ کو دکھاتے اس میں کیا ہے چلے لیں جی تو یہ بیگ ہے کہ یہاں لے کے آئے ہیں اور بچے اچھے خوش پہ ایتنا ٹائٹ اچھے یہ نا ایک ایک ایکسرا ان کو میں نے بولا تھا کہ جاؤ گے نا تو کیونکہ میں جا نہیں سکتی بیٹھو ایک دو پلیٹس ایکسرا لے کے آنا تو یہ لے کے آئے ہیں اس میں کیا ہے اور ایتنا یہ ان کا اب مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ بچے آپ کو پتا ہے لیفٹ آور کبھی بھی پیک نہیں کرواتے چیک ان کا یہ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے چیز کباب اور فرائز تو یہ تین کنٹینر بچے لے کے آئے ہیں وہ میری فرینڈ لے کے آئے ہیں تو آج پھر فوڈ ہی فوڈ تھا گھر میں مزہ آیا بلکہ آج نا ایک میرے سب بہت بری بھی ہوئی ہوا کیا کہ میں نا گھر پہ نہیں تھی میں بائے نکلی ہوں امی کو لے کے تھوڑا سا میری ایک فرینڈ کے درف جلدی سے وزٹ کرنا تھا وہ کہیں جا رہی تھی آوٹ آف پنٹری تو میں نے کہا چلو ان کو جلدی سے نا رکھے مل کے آنے ہیں امی کو میں ساتھ لے کے چلی گئی امی کو میں ادھر لے کے چلی گئی بچے چلے گئے اپنا کھانے پینے کے لیے اور پیچھے سے میں گھر پہ نہیں تھی تو دور بہل ہوئی ہے اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے فون اپنا بیگ میں رکھا ہوا تو میں نے فون چیک نہیں کیا دور بہل ہوئی تو ہمارے یہ کتنی اچھی آنٹی ہے وہ اتنی دور سے کچھ ان کو میڈکیشن دینی تھی امی کے لیے کوف کے لیے وہ پورٹی فورٹی فائیو منٹ کی ڈرائیو کر کے بچائری آئی ہیں انہوں نے دور بہل دی اب جانہ کے بابا اوپر تھے اکیلے انہوں نے مجھے میسج کیا اور میں نے ان کی کال دیکھی آنٹی کی اور میں نے اپنے ہزبین کا میسج دیکھا اور جب میں نے میسج دیکھا تب تک اس بات کو ایک گھنٹا ہو گیا تھا مجھے اتنی شرمندگی ہوئی میں نے کہا یاللہ یہ میرے سے کیا ہو گیا وہ اتنے دور سے آئے میڈیسن دینے پھر انہوں نے مجھے میسج کیا ہوا تھا کہ میں نا اپنے دور ناپ کے ساتھ اس کو نا ہنگ کر کے جا رہی ہیں اٹھا لے نا پھر میں اتنی شرمندہ شرمندہ میں ان کو فون کیا میں نے کہا اٹھا لگ رہے آپ آئیں اور میں گھر پہ نہیں تھی تو اب آپ آئیں تاکہ ہم بیٹھیں اور پھر ملکے گپ شپ لگائیں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی میں بلکل نہیں نکلی اتنے دنوں سے آج نکلی ہوں اور آج نکلتے ہی نا میرے سا یہ ہو گیا کہ وہ بیچارے آئے وہ گھر سے واپس لے گا انٹی انکل لیکن وہی والی بات سے اتنی محبت سے آپ کے لیے آئیں اور صرف آپ کو دمائی پکڑانے کے لیے تھی نہیں دور سے اس رات کے وقت اور میں بھی رات کے وقت غائب پھر پیتہ کہ گھر ہے اس کے بابا کہتے ہیں میرے فون سے میں نے آپ پر سو بتایا تھا جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارا کیمرہ کھولے ہمارا کیمرہ نہیں کھلتا اس کے بابا کہتا ہے کہ اس نے دور بیل دیا میں نہ بیٹ سے اٹھ سکتا تھا میں پوچھ سکتا تھا میں نے دور بیل کا کیمرہ کھولنے کی کوشش کی تو کیمرے صاحب نے کہ میں نے کھولنا نہیں پھر جب میں گھر آئی تو میں نے اس کی ریکارڈنگ سیکھی تو میں نے دیکھا وہ تو آنٹی اور انکل ہی تھے تو میں نے آنٹی کو کال کی ہے تو یہ ہمارا جو کیمرہ ہے نا ویسے تو بڑا اچھا ہر وقت چل رہا ہے لیکن جب کبھی بند ہوا ہوا ہم نے چلانا پڑے اگدم سے تو یہ منو سمیشہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے کسم سے اس نے تو تھانی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں چلا ان کے ٹائم پر اپنے ٹائم پر وہ پورا دن چلے گا لیکن جب ہمیں ضرورت ہے جب وہ نہیں چلتا تو یہ ویسے آپ لوگ بتائی آپ میں سے کون کسے ایسے لوگ ہیں جن کے وہ کبھی جس چیز ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے وقت وہ چیز کام نہیں آتی آدھر ویسے پھر رہی ہوتی ہے آپ کے ارد گھوم پھر رہی ہوتی اور آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کام کر رہی ہوتی لیکن جب آپ کو چاہی ہوتی تب وہ ملتی نہیں تو آج یہ تین چار چیزیں کٹھی کٹھی میرے ساتھ ہو گئی لیکن یہ ہو گیا کہ اچھا ہو گیا میری فرینڈ جب میری فرینڈ اور ان کے اسبنڈ آئے تو ہم گھر پہ ہی تھے اور وہ بھی میں نے فوڈ شوٹ سرف کیا تھا وہ ایسے ہی پڑا ہے ابھی ابھی اس کو میں نے ساف نہیں کیا اب باز جلدی سے رکھتی ہو کچھ تھوڑا بوتی کھانا کھائیں گے انجوائے کریں گے اور یہی پہ کر دوں گے اپنے ویلوگ کا اینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کے ایک قویق سا جھٹ پڑ سا میں نے ویلوگ سے باتیں کرنے میں آپ کو گزار دیا یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو تل پھر واپس آئے گا میرا چانل پر مجھ سے ملنے میں ملوں گے آپ کے ساتھ سیم ٹائم پر سیم چینل پر ایک اور نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک رکھی گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھی گا آپ اپنے دعاوں میں یاد ٹیک کیا جی اللہ حافظ یہ ذرا پھول دیکھیں قسم سے اس کے رنگ مجھے اتنے پیارے لگ رہے ہیں جیسے فال کے کلرز ہیں یہ سارے وہ کلرز ہیں بڑی حسین ہیں اب میں جلدی سے اس کو فیسے رکھ لوں پھر آپ کو جلدی سے جب پورا اللہ حافظ کرنے کے بعد مجھے چیزیں یاد آتی ہیں میں آپ کو جلدی سے اس کا ایک لک دکھا دیں جیسے میں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ میں نے آپ کو اللہ حافظ بول دی تو ملتی ہوں آپ سے دو سکن کے بعد چیلن جی یہ دیکھ لیں جاتے جاتے میں نے آپ کو دکھا دوں اس کو میں نے ایسے سٹ کیا اور یہ ایسے نظر آ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں مجھے تو بڑی پیارے لگ رہے ہیں چلیں جنب جی یہی تھا جی میرے آج کا ولوگ اب آپ کو میتر سے اللہ حافظ ملیں گے کل آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک اور نی ولوگ کے ساتھ دو دفعہ میں نے آج آپ کو اللہ حافظ بولا ہے تو چلیں خیر سے پھر آپ دوبارہ ملتے ہیں کل